شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم عزت ناظرین و سامعین آج کی ویڈیو کا انوان ہے اثر حاضر میں امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص نوجوان نسل امان کی تاثیر سے کیوں محروم ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو آج کے دور میں امان کی تاثیر سے دوری کی بنیادی وجہ نوجوان نسل کا امان کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہونا اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا امان کی حفاظت اور اس کے تقاضے اور شرائط کو پورا نہ کرنا ہے اس کے علاوہ اسلام دشمن طاقتوں کی نظریاتی ثقافتی اور جذباتی سہجہتی یا لگار بھی امت مسلمہ کی بالعموم اور نوجوان نسل کی بالخصوص امان کی تاثیر سے محرومی کا سبب بن رہی ہے کیونکہ نظریہ کسی بھی قوم مذہب تحریک یا تنظیم کے لیے اساسی درجہ رکھتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اقوام نظریہ کی بنیاد پر بنتی اور قائم رہتی ہے جوں ہی نظریاتی اساس کمزور ہوا زوال و انتشار قوموں کا مقدر بن جاتا ہے تو دوستو اس کی ایک سادہ اور عام فہم مثال یہ ہے کہ ایک درخت کی نشنما کا دارو مدار اس کی جڑ پر ہوتا ہے اور جڑ ہی درخت کی زندگی اور ترو تازگی کا ذریعہ ہے اگر جڑ میں نقص واقع ہو جائے تو درخت مرجھانا شروع ہو جائے گا پھر رفتہ رفتہ اس کے پتے ٹہنیاں پھل پھول جس حالت میں ہوں گے وہ سیدھا ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اگر جڑ مضبوط ہو تو پودہ توانا اور پھل دار ہوگا اس سے خوراک حاصل کرنا دوسروں کے لیے زندگی بکشی کا سمان بنے گا جس طرح درخت میں ساری تاثیر جڑ اور تنے کی ہوتی ہے تاثیر اچھی ہوگی تو درخت پھل پھول بھی اچھے دے گا اور اگر تاثیر میں نقص واقع ہو جائے گا تو درخت خوشک ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ اس کو کاٹ کر ختم کر دیں گے اسی طرح نظریہ بھی قوموں کے ثقافتی تہذیبی مذہبی اور معاشرتی بقاہ و سلامتی کی علامت ہوتا ہے لہذا اگر موجودہ دور میں امت مسلمہ ایمان کی حلاوت پانا اور بحیثیت مجموعی ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے بنیادی نظریات اپنا کر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا ورنہ گمراہی اور پستی اور زلت اور غلامی اس کا مقدر بن جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں اللہ اکبر نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ